سر ایک سو بیس کروڑ رو پر جمع ہو گیا کب تک گھمانا ہے کیا جلدی ہے سر اگر ٹیکس دیں گے تو وائٹ ہوں گے اور ہاں سر وہ ہیلتھ منسٹر بھی اپنے پیسے مانگ رہا تو میرا آدمی ہے ہیلتھ منسٹر کا ایکچولی سر وہ نیاب اس لیے ہمارے ساتھ کاروبار کرنے میں خفران ہے اور کئی دفعہ مجھ سے پوچھ چکا ہے کہ میرے پیسے فسیں گے تو نہیں اس کے پیسے اس کے موں پہ مار اگر جلدی کر رہا ہے تو مجھے نہیں کرنا اس کے ساتھ کام میں کام اپنے طریقے سے کرتا ہوں سمجھا ابھی جائے ہاں سے میرا دماغ خراب مت کر بات نہیں کرنی مجھے ہم کر رہے سا گو بلان بختیار بلان بختیار اگر میں نہیں کرتا تایبہ مومن ٹھیک ساکلی پورے پلیزن سرپرائز اور آپ ردابہ سے فیانسے بہت ساکتا ہے ردابہ تمہیں پتا ہے یہ اور ان کی سٹوریز پورے کالیج میں مشہور تھی سپیشلی لڑکیوں میں ان کا اور زونیا فندی کا افیر تو اتنا مشہور تھا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں باقی سب لڑکیوں نے ان سے امپریس ہو کر اپنے اپنے بائی فرن سے بریک اپ کر لیا تھا اور یہ سب پرانی باتیں ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہے میں اپنے ان دونوں گناہوں کو مان چکا ہوں ویسے اب اگر ردابہ چاہیں تو میں اپنی 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 اٹھ سرجی کروا کر ان کا نام میں دن پر ٹیٹو کروا سکتا ہوں اگر یہ چاہیں تو اوہ واو اچھا چلے میں تمہیں بھائی سے ملواتی ہوں لیں کو جاں لیں گا ایک اور بات اس کو بولنا میرا حصہ فرن پونچھا ہے سمجھا میں تو مجھے اپنے پیسے نکال لے آتے ہیں نا 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 مافی والی کوئی با باشر بھائی یا نا تجھے نہیں کہہ آرہا بلند بختیار اور یہ ہے ہمپسکر مومے میرے بڑے کوانی باشر بھائی یہ کالج میں میرے سینیئر تھے اور او دعوے کی فیانسی بھی ہیں اچھا سل بادمکر بیٹھو بیٹھو آہ بادمکر بادمکرتا ہوں بھائی بیٹھو بیٹھو اوکے اوکے تم بھی بیٹھو اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بھائی شلو ارے تم ادار آجو یہاں آجو بیٹھو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ کہیں نہیں جاتی بیٹھ جاؤ آہ تو کیا نا مطاعدہ اب بولند بختیار بولند تو کیا کرتے ہو واشنگٹن ڈی سی وولڈ بینک میں ہوتا ہوں اوہ اوکے سو آپ کا انتظار ہو رہا تھا چی بالکل ایکشلی میں ساؤت افریقہ میں تھا تو مجھے اطلاع نہیں ملی اس لئے مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو کسی رشدہ وغیرہ نے فون کر کے نہیں بتایا عجیب لوگ ہیں یہاں ہمارے ریلٹیفز کوئی ہیں نہیں جتنے بھی تھے وہ سب امریکہ موو کر چکے ہیں جو لوگ یہاں ہیں انہیں میں جانتا نہیں وہاں کون کون ہے اچھلی میرے ڈیاد اپنے پیرنٹس کی اولاد ہیں تو اس لئے کوئی امیجید ریلٹیفز نہیں ہیں لیکن ہوتے ہیں نا کوئی مطلب خالا چچا تایا پو پو دور کا خالو کوئی تو ہوگا کوئی بھی نہیں ہمارے والا یاد ہے وہاں کچھ نہیں کیا تھا کیا کرتا வைக்குற்கும் வைக்கும் 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب شادی کیسے کرو گئے ایمین کون ڈیسیجن دے گا ڈیسیجن دو ڈیاد لے چکے ہیں اور وہ تو چلیں گے بھائی دونیا سے ایمین 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 کون فیصلہ کرے گا تمہاری شادی کا کون بڑا ہونا چاہیے ایمین 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 تو وہی ٹیپیکل شادیگر کے بی 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 پاکستان چھوڑ دی خود امریکہ میں یا نہیں زہر ہے جہاں میں جاؤں گا میری وائی وی میرے شاد ہی جائیں گے ہاں انہیں تھوڑا سا بیٹ کرنا پڑے گا تاکہ دوکیمنٹس کپلیٹ ہو جائیں ہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بتا دے نا رات و رات پروسیس کروا دوں گا دوکیمنٹس میری بھی کوئی پروبلم نہیں ہے ایک پروسیس ہے جسے سب کو گزرنا ہی ہوتکا پروسیس سب میں نہیں شامل ہوتے ہم لوگ تم سمجھانا ہی اسے ذرا جس لیٹ می نو ایسے ہوتے ہمارے گا ٹھیکن تو کب تک شادی کا اراد ہے اب جب تک آدل بھی نا آج ہے آدل کیوں ردابا کے بھائی تو وہی ہیں ہاں 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 کافی تیار ہوگی ہے میں اب جاؤں گا کھانا کھا جاؤ ایسے نہیں پیر کبھی سے شور شور سالو ٹھیک ہے جاؤں بے اپنے یہ کلاس فلو کو چھوڑ گیا ہاں اور اب تو جائیں گی بلکل انا ہاں ہاں جائے جائے ایسے جو اس کے ٹھیکنے 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 کیونکہ بیسے ساری قوالٹیز ہے اس میں حیال کرنا جانتا ہے رومانس کرنا جانتا ہے آلماست پرفیکٹ آلماست پس ایک فرک ہے وہ کیا تم ہس ہوگی بتا دو تیبا میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ جس شخص سے میری شادی ہو اس کی سندگی میں میں پہلی لڑکی ہوں نہیں کیونکہ وہ میری زندگی میں پہلا اور آخری مرد ہوگا لیکن اس بولند کی تو دو دو گرل فرنز رہ چکی ہیں کم آن ردابا آج کل تو ہر لڑکے کی گرل فرنز ہوتی ہیں یہ کیسا بہان ہے میں نے تو ہر لڑکی کی طرح بوئی فرنز نہیں بنایا فگوڑ سے اب تم اس بات پہ اپسیٹ ہو جاؤ گی اپسیٹ نہیں بس چوبھنس ہی ہوتی ہے کی کاشا سنا ہوتا لیکن اب مسٹر ہنڈ پرسنٹ پرسنٹ بلنے سے تو ہو رہا سیبا ایک بات بتاؤ کیسی تھی وہ کون زونیا آفندی بات خوبصورت تھی تو مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہاں لیکن وہ بہت بہت برائید سٹورنٹ تھی تھی اس کے دو بچے بھی ہو چکے ہیں ہاں جو بھی میں تو بس کیوریس تھی کہ ان دونوں کا ماملا کتنا سیریس تھا ماملا تو رومی ان جولیت جتنا سیریس تھا لیکن یہ سب بہت پرانی بات ہو چکے ہیں اور جہاں سے مجھے دکھ رہا ہے نا بولان تمہیں بہت زیادہ کمیٹڈ ہو چکے ہیں اس لیے تمہیں یہ باتیں سوچنے کی ملکل ضرورت نہیں ریلی؟ کیوں یہ دیکھو ریلی نائس موسیقی 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 یہ بلان بختیار میری کالج میں سینئر تھے اور دعوہ کی فیانسی بھی موسیقی موسیقی سو آپ کا اندوار ہو جائے موسیقی 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 مجھے پسند کرنے کا شکریہ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ پسند ہے میں نے خود دیکھا تھا وہ زونیا فندی سے پہلی کی باپ تھی تمہیں صرف نام پتہ چلا تھا بھی دڑکی کا تو میں پہلی بتا چکا تھا ہم لیکن اگر ایسی کوئی کہانی میری ہوتی تو اسی در سے تو تم سے پوچھا نہیں ایسی سوال پوچھنے سے بہت خبراتا ہوں جن کے جوابوں سے مجھے خواف آتا ہوں موسیقی 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 اسی لئے میں نے بنایا پتہ با کامی بیسی بھی مہزی کوریتنے سے دکلیف ملنےان کچھا زیادہ ہوتا ہے اور ہی زیادہ چان جک ہے ہم ہماری زندگی کاغاز ہمارا جو آپ گراf ہے آج ہی ڈراؤ کرے ہمارےовали ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا ہے تو پھر ہم دونے دوسرے کے موچھ رہا ہے امم میں آپ کو کالبات کرتی ہوں شور شور جی باشر بھائی کس اجازت لے کے تم دینر پہ گئی تھی کچھ پوچھ رہا ہوں جواب دوز کا کس اجازت لے کے گئی تھی تم تایبا کو پتا تھا پتا تو مجھے بھی تھا میں اجازت کی بات کر رہا ہوں اجازت تو کسی سے نہیں گلی مطابا تم یہاں میرے گھر میں رہ رہ رہی ہو میری ذمہ داری ہو اور یہاں پہ تمہیں میرے رولز فولو کرنے پڑیں گے تم کہاں جا رہی ہو کہاں نہیں اس کے بارے میں مجھے پتا ہونا چاہیے سوہندہ کہیں بھی جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا مت بھولنا انڈسٹینڈ ہماری منگنی ہو چکے میں نہیں مانتا اس منگنی کو کیونکہ میرے سامنے نہیں اور یہ بات وازے رہے کہ ابھی تک آدھل نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے سو کسی اہرے غیرے کے ساتھ تمہیں آنے جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا پریزے کا ہے پریزے کا ہے سو رہے ہیں ٹھیک ہے آج سے وہ میرے کمرے میں سوئے گی کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس بچی کا کوئی خیال نہیں ہے ہر وقت تم اپنے خیالات میں کم ہو اور پریزے کے معاملے میں میں یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتا باشر بھائی اس کا صبح سکول ہے میں نے اسے تیار کرنا ہوتا ہے اوکے میرے کمرے میں آگے تیار کروا دینا اسے آپ کے کمرے میں پروپلم ہے میرے کمرے میں آنے اور اگر تمہیں واقعی کوئی پروپلم ہے تو ٹھیک ہے اپنے بھائی کو فون کر کے بولو کہ میں آپ کی پیٹی کی زمداری نہیں اٹھا سکتی کولیم ابھی فون کرو اسے ملا ہو موسیقی 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 وہ فریسے کے سکول جانے کا ٹائم ہوگا ہے اسے پریز کمرے سے لے ہیں موسیقی 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 اندر جانے کی نہیں نہیں باشر بھائی نے مجھے خود رات کو کہا تھا کہ پریزے کو روم سے لے کر تیار کر دینا اگر سر نے آپ کو کہا تھا تو آپ چلی جائیں سر آپ پر نہیں بگریں گے نہیں لیکن روم لکھو گا نا سر کا دروازہ تو ہمیشنا کھلا ہوتا ہے لکھ نہیں ہوتا آپ چلی جائیں اندر چلی اٹھیک ہے موسیقی خوسری Wert پریزے پریزے اٹھو سکول جانے پریزے اٹھCAR ٹھ Marina نہیں نہیں چاہیش اٹھو سکول جانے ماما قودمframes ٹلی نہیں چھئتے اٹھیں نہیں اندھونیں اسکول تو جانا پڑے گا چلو آم پھریزے چلو کار لے گی داریو اسے اپنے کمرے میں کیوں وہ اس کو تیار کرنے یعنی تیار ہو سکتی وہ اس کا سامان وہاں پڑے سامان یعنی آ سکتا مجھے سنو اب اگر اٹھائے دیا اسے ன்னாட்டும் விற்கு கவிட்டும் தேனா ஏனா வைத்தும் ஜா செல்லும் 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 پاریزے کا ناشتہ کھا ہے سر ناشتہ ڈائنگ کی بل پر بہنے لگا دی اب تو فیصلہ کرے گا کہ میرا ناشتہ اوپر اور پاریزے کا ناشتہ نیچے لگے گا کس نے کہتا تجھے سر مہم نے صرف چاہے گا کہا تو بے اس کی ضرورت نہیں مجھے جلدی جا ناشتہ لے کرا چلو پاریزے تمہیں تراؤں میرے پاس ایک سکے ایک سکے انا بیٹھو آرہ ناشتہ بھی کر لینا ٹھیک ہے جو چاہے بنا میرے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں پاریزے کو کہوں گا کہ چاہے بنام افکرس تو میں کہہ رہا ہوں آتی ہے نا بنانی جی چاہے بنانی آتی ہے مجھے لیکن وہ مجھے یہ نہیں پتا آپ کیسی چاہے بیتے ہیں کیا مطلب میں کیسی چاہے بیتے ہیں پوچھو کیسی چاہے بیتے ہیں آپ کیسی چاہے بیتے ہیں گوڈ دودھ برای نام بغیر چینی بھیکی اور کڑوی چاہے کچھ اپنی چاہے بیتے ہیں کیا کہ تم نے ابھی کچھ نہیں 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 تم نے کچھ کہا ہے ابھی نہیں میں چھپتی یہ چاہے گا کپ رکھوں پکو اسے چاہے چھپتی تو دل میں کیا سوچا ہے یہ بتاو اپو کچھ نہیں اسے چلو ناشتہ کرو آکے میں ناشتہ نہیں کرتی ناشتہ کرنا تو ضروری ہوتا ہے چھپ پتا ہے لیکن میں نہیں کرتی اس گھر میں میرے اصول چلتے ہیں اور اس گھر میں کوئی مجھے انکار نہیں کرتا سنا تم نے چلو ناشتہ کرو پری وہ آپ کا لنچ باکس بھی ریڈی ہے آپ کی واتر باتل بھی ایسی ایسی بس 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 بلاو اسے بولو بچھر صاحب بلا رہے ہیں رکو میں خود بلا گے لاتا ہوں اسے آو میرے سار تو پریزے کو تم نے نوکروں کے حال پر چھوڑا ہوا ہے وہ اسے نلاتے ہیں دھولاتے ہیں اسے سکول لے کے جاتے ہیں اس کو ناشتہ کر آتے ہیں اپنے بھائی اور بھابی کے سامنے بڑا بڑا بڑ کے حامی بھر رہی تھی تو کہ میں اس بچی کا خیال رکھوں گی اب رہا کیوں نہیں رہی ہو آج اس کے روٹین میں نے اپنے ہاتھ میں لیے تو پتہ چلائے کہ کیا ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ کیا ہو گیا بشر بھائی پورا پورا خیال تو رکھتی ہو اس کا یہ پورا پورا خیال ہے تمہارا میں اگر اس کو ابھی لے کے نہ جا رہا ہوتا ہے اسکول تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نوکر لے کے جا رہے ہیں اسے بشر بھائی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آج آپ اسے لے کے چاہ رہے ہیں تو تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی کیوں شرماتی ہو اتنا مجھ سے میں منگیتر ہو تمہارا نہیں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھیرا جانا بھی لازمی ہے بالکل لازمی ہے میں اپنے حصے کی ڈیوٹی نہیں بھا رہا ہوں تو میں اپنے حصے کی ڈیوٹی نہیں بھانی ہے انڈسٹینڈ چلو چلو پریزی چلو پریزی چلو ہلو کیسے ہو زائرہ ایم گوڈ ایم گوڈ ایم گوڈ ایم گوڈا ہوں اسے زیادہ زید تو نہیں کری ہے یارو بیچاری کیا زید کرے گی اکیلی اکیلی بس گھر میں پریشان نہیں رہتی ہے کیا ہوا تیبہ کا تمہیں پتا ہے اس کا تو مسئلہ ہی کبھی آل نہیں ہوگا بیال پڑی رہتی ہے وہ ار وقت اور نوکروں کے آل پہ چھوڑ نہیں سکتا میں پچھی کو نوکروں کے آسر پہ کیوں ہے بے زودابا رودابا تو بھائی وہ جب گھر پہ ہوتی ہیں تب اپنی زندگی میں مگانے ہو کہاں ہوتی ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے مگیتر آیا وہ اس کا اس کے ساتھ آتی جاتی ہے ڈینر کے وقت بھی غائب ہوتی ہے کل رات کو بھی اتفاق سے میں نے جا کے دیکھا بچھی اگلی تھی گھر پہ تو میں اٹھا گیا اس اپنے کمرے میں لیایا ہوں اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہی آف لے لوں کچھ دنوں کے لیے کیا مطلب ہے کون سا مانگیت ہے تو نایا ہوئی کیا بات کر رہی ہو تو تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس کا مانگیتر ہے تو کب آیا مجھے کیا پتا ہے تم خود بات کرو اس سے پوچھو کون مانگیتر ہے میرے کان کھا رہی ہو یلو بات کرو بات کرو اسلام علیکم بھابی کون آیا ہو ایرو دابا بھابی بولانی کب آیا دو دن ہو گیا اس کو آئے بے دو دن ہو چکی اور تم نے ہمیں بتانا بے زور نہیں سمجھا مجھے یہ بات کسی اور سے پتا سر رہی ہے نہیں بھابی میں نے انہیں آپ کا نمبر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھائی سے خود بات کریں گے کیا بات کرے گا تو اس کے ساتھ گھوم رہی ہو پھر رہی ہو تم نے کال کرنا تو نہیں سمجھا جب تو ہم نے بھائی کی امپورٹنس نہیں کراؤ گی تو وہ کیوں کرے گا نہیں بھابی ایسا کچھ نہیں ہے بھابی ہیلو 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 بند کر دیا ہو گا اس نے آفیس ہے پرانی جان پہ چانے تمہاری اس سے اسے لئے اتنی مطمئین ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی پھلیس پھونٹ آئیں ٹھیک ہے 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 ہمارنگ ہلو ہمارنگ ہمارنگ اس وقت ہمارنگ ہمارنگ تمہیں باتا ہوں اپنے گھر میرے گھر کیوں ایک ہمارنگ میں آج کرنے کوران کھانی رکھا دی آپ انکل کے لئے خود بھی دعا کر سکتے ہیں میں بھی جب اببا کے لئے دعا مانگتی ہوں تو انکل کا نام ضرور لیتی ہوں میں جانتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے ڈاڈ کو دنیا اللہ بار اس کے طور پر یاد رکھیں اس لئے میں گر پہ کوران کھانی رکھی ہے سب کو انوائٹ کی ہے داکہ ڈاڈ کی تازیت سب سے خود ریسیف کروں اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ کسی مرنے بارے کے لئے اس کے اعلات کا یہ تکلیفتِ عمل کتنا ضروری ہوتا ہے دنیا کی نظر میں وہ کتنا محتبر ہو جاتا ہے برنا میں یہ دنیا اسے بے کار اور خیر ضروری سمجھتی ہے میرے ڈاڈ نہیں خیر ضروری ہیں اور نہیں بے کار مجھے مجھے کاران کھانی آج اور تم تو جانتی ہو کہ میرے گھر میں کوئی لڑکی تو ہے نہیں جو میرے گھر میں کوئی لڑکی تو ہے نہیں جو مجھے فرائز نباز اکے اور ویسے بھی اس کام کے لئے ڈاڈ کی بہو سے بہتر آپشن اور کون ہو سکتا جی وہ پولند سنیں آج 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 مجھے گئے ہاں مجھے گئے گئے تو کہتے ہیں کیا کیا کہا مجھے گئے مجھے گئے وہ ہاں وہ مجھے پسند کرنے کے لئے کوئی اشارہ نہیں دیا بس یہ کہا کہ بلکم تو دو فیملی اچھا آپ نے پہلی کیوں نہیں بتایا میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی کوئی پریشانی ہے کیا اب نہیں بلکل نہیں سنے آج جب میں تیبہ کو بھی لے ہوں لسنو دابا تم اپنے گھر میں کسے بولانا چاہتی ہو اس کے لئے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں صرف ٹائم سے پہلے آج نہ تاکہ انتظام کر رہا دیکھ سکو جی سر بارہ بچ کے تیس منٹ پر آپ کو پی ایم سے ملنا ہے اور اس کے بعد ذکریہ ساپ سے ملنے جیل جانا ہے عجیب آدمی ہے یار یہ ہے آدھی زندگی جیل میں رہا ہے اور اب اس کے بچے مجھے خوار ہونا پڑتا ہے سر اب وہ لیڈر ہے جیل جائے گا دوگنگا نہ آئے گا لوگ ویسے اس پر رہم کھائیں گے نہیں زایر ہے صرف اس کے سارے پیسے آپ کے پاس ہیں جانا تو پڑے گا اور ہاں صرف میں نے سنا ہے کہ اس بار الیکشن میں اس کی گورمنٹ بننے کے زیادہ چانسے سے کہ جگہ میں پڑے گا پڑے گا خان بے فکر رہو ہماری حکومت نہیں جانے والی کیونکہ ہم بادشاہ ہیں اپنے کام کے وہ آدل کی کمپنی کو اسی کروڑ روپے کی پیمنٹوں نے دی ہو گئی کیا کرتے ہو یار تو اٹلیس مجھے تو پتا ہو اس کے مینیجر سے گولو کے ریپورٹ لا کے دے مجھے بے شاکا دی رات کو ییس سر ہلاو بھائی آپ کہاں تھے یعنی اتنی دفعہ آپ کو کالز کی بیٹا خیریت پندرہ مشٹ کالز کی ہی ہیں جی بھائی وہ آپ سے بلند کے بارے میں بات کرنی تھی ہاں بیٹا میری بات ہوئی تھی اس سے جی میں نے آپ کا نمبر دیا تھا سکائپ میں بات ہوئی تھی بٹا کافی ڈیٹیل میں اچھا خاصا ڈیسنٹ لڑکا ہے آئے کارا لائکہ چلو تمہاری طرف سے بے فکر ہوں اب میں اچھا وہ بھائی نے آپ کو نہیں بتایا آہ نہیں بٹا وہ میں اچھلی آفیس میں دیر ہوگی تھی مجھے گھر گیا تم اس رو چکی تھی ابھی فون میں بات ہوئی اس نے بتایا مجھے تمہاری بھائی ٹھیک ٹھاک ناراض ہے تم سے بھی اور مجھ سے بھی مجھے بتا ہے بھائی پلیز ان کو منا لیں وہ تمہیں منا ہی لوں گا بیٹا ہمیشہ مناتا ہی تو ہوں سے میں تین کیو اچھا سنے بھائی وہ آج مجھے بلند کی طرف جانا تھا وہ ان کے والد کا ختم ہے میں 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 ساہت تیبہ بھی لے جاتی ہوں ہاں بٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آجانا اوکے جی بھائی میں آ جاؤ گی بھائی میں آہ تک سے بھائی میں آہ تک ناوکے پھائی میں آہ تک وہ جو بھی ہے اسے قوم اس سے بات کریں باشر بھائی یہ ہے مجھے باشر بھائی مجھے 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 موسیقا 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 سر آپ نے کچھ لگایا بھی نہیں موسیقا آپ تو بہت جل گئے ہوں گے ہاں جل تو بہت زیادہ گیا ہوں موسیقا 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 تو سر فرسٹ ہیٹ باکس لے کے آجو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اسا کوئی مارم ہوگا جو اس چھلان کو بٹا سکتا ہے موسیقا 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 سلام مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے کوئی پڑھو، 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 پڑھو پڑھو، دو کبھی کبھی اتنا کیر کرنا بینہ یقین دلا دیتا ہے کہ آپ غیر ہے بان تاہیو، ہم لوگ سکول لائف سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لئے کم سکم ہم لوگ تو غیر نہیں ہیں بلنم ریلی سوری بات جو باعت بارد مجھے اچھی طرح یاد ہے انکل تومی خود ہی پکن راپ کرتے تھے سکول سے اور کالیج سے ہاں وہ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں سوڑا میں نے ہی مجھکل وقت میں اکیلا سوڑ دیا کم آن بولین اوز جس ایکسیڈنٹ اب اس کی وجہ سے تم خود کو افسیت تو مت کرو بلکہ تم ردابا کو دیکھو اسے دیکھ کر تم سارے غم بھول جاؤ گے ہلو اتنا بھی نہیں دیکھو جا کے مہمانوں کو تو بھکتالو پہلے اسلام علیکم رمضان چاچا وحالیکم اسلام جیتی رو بیٹا یہ دیکھنے اتنے کافی اور بچھاگوں ہیں یہ کافی ہیں بچھاگوں ہیں اور وہ برطن بغیرہ بھی چیک کرنے جیگا میں نے نکالے ہوں رمضان چاچا میں ہوں نا میں سمحال لوں گی اچھا مہمان کتے بجے آرہے ہیں مہار بھی پانچ بجے روداوہ تم جلدی سے جا کے سارا کام دیکھو میں پریزے کو لے کر آرہی ہوں گاڑی میں اس ہو رہی ہے ہاں وہ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی کتنے بچے گئے ہیں یہ لوگ؟ سر ساڑھے چار بے کس سا پوچھ کے گئے ہیں؟ موسیقی